مہم محرم کے فیوز و برکات اسلامی سال کا پہلا مہینہ مہرم الحرام ہے اللہ رب العزت نے سال کے بارہ مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت و اہمیت بیان کر کے ان کی خاص خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں جس دن اس نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا ان میں سے چار مہینے رجب، ذلکت، ذلحجہ اور محرم حرمت والے ہیں ان خاص مہینوں میں سب سے پہلا عزت والا مہینہ محرم الحرام ہے جبکہ باقی رجب المرجب، ذکت اور ذلحج یہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قابل احترام ہیں اس لئے اسلام سے پہلے بھی دیگر مذہب میں ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے لڑائی جگڑے اور جنگو باغال سے منع گیا گیا ہے اس بنا پر ان مہینوں میں جہاں نیکی کا عجر دگنا ہے وہاں بدی کا بدلہ بھی دگنا ہے محرم کے تمام دنوں پر سب سے زیادہ فضیلت جوم آشورہ کی ہے محرم الحرام کی دس تاریخ کو جوم آشورہ کہتے ہیں اس دن عطاق خدواندی بجالانے والوں کو حق تعالیٰ بہت بلند مقام سے نوازتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آشورہ کو آشورہ اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن دس انبیاء اکرام کو دس اعزاز عطا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی حضرت عدریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن ان کو نار نمرود سے نجات عطا فرمائی حضرت دعود علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہی ان کو لوٹا دی حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری دور کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات دی اور فیرون کو بھی سیدن غرب کیا حضرت جونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا اسی دن قیامت برپا ہوگی اور آقا علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا آشورہ کے دن کیے جانے والے دس آمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں روزہ رکھنا نفلی عبادت کرنا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا توبہ استغفار کرنا قبرستان جانا گسل کرنا سرما لگانا بیمار کی بیمار پرسی کرنا پیاسے کو پانی پلانا صدق و خیرات کرنا دسترخواں کو کشادہ کرنا صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ جہودی آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے اس بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرون پر غلبہ عطا فرمایا پس ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حق دار ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ابو غلیز بن علف رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر پر ایک چڑیا دیکھی تو فرمایا یہ پہلا پرندہ ہے جس نے آشورہ کے دن روزہ رکھا حضرت قیس ابن عبادہ فرماتے ہیں آشورہ کے دن جنگلی جانوار بھی روزہ رکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے افضل ہیں وہ محرم ہے اور فرض نماز کے بعد آشورہ کی رات میں نماز پر نافضل ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانوار آشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے آشورہ کے دن روزہ رکھنے کے علاوہ آشورہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھنا افضل ہے حضرت ابن عباد صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے خلاف تم نومین دسویں اور گیارویں محرم کا روزہ رکھو معزز خواتین و حضرات ایک اور احدیث کی قدب میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو نومین دسویں محرم کا روزہ رکھوں گا اور دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم دوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذو الحجہ کے آخری اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھے گا اس نے گزشتہ سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز روزے سے کیا اور اللہ تعالیٰ اس سے پچاس سالوں کا کفارہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں دعا ہے اے رب کریم مولا ہم پر تو اپنا خصوصی رحم و کرم فرما اور ہمارے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرما آبین اجیاء رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی